پاکستان کی مہنگائی نے پہلے ہی عام جنتہ کا خون چوس رکھا ہے پاکستان کی عام جنتہ کے لیے غزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان پچھلے کئی دنوں سے آئی ایم ایف کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی تک پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ کرز کو لے کر کوئی بات نہیں بنی ہے خبر ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ وارتہ اسفل ہو گئی پاکستان کا ویت منطری اشاکڈار نے بھروسہ دلایا تھا کہ اس دشاہ میں جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی لیکن ابھی تک آئی ایم ایف نے کرز دینے کو لے کر کوئی جانکاری نہیں دی ہے اب ویت راج منطری ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ وہ نوے ریویو پر سمجھوتا اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آئی ایم ایف کو ویتیہ بھروسہ نہیں مل سکا ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے سعودی عرب اور سنیوکت عرب امیرات کی طرف سے ویتیہ بھروسہ چاہیے جس کے کارن ابھی تک پاکستان کرز کا بھکتان نہیں کر پایا ہے پاکستان میں ان دنوں ایک چرچہ زورو پر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ویت منطری اشاکڈار جب تک پاکستان کے ویت منطری رہیں گے تب تک آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ نہیں دے گا دراصل اس کے پیچھے ترک دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ویت منطری نے پچھلے سال اگست آئی ایم ایف کے ساتھوے اور آٹھوے سمجھوتے پر سائن کیے تھے اس کے بعد اشاکڈار اپنے سمجھوتے سے مکر گئے تھے جس نے نکاراتمک پربھاو ڈالا ہے اور آج آئی ایم ایف پاکستان سے شرط کے آدھار پر کرزہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کے پاکستان کو کرزہ نہ دینے کی ایک اور بجے ہے جس کو لے کر بھی ویت منطری اشاکڈار کو ہی ذمہ دار مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال داوز میں سعودی عرب کے ویت منطری نے مدد کرنے والی نیتی میں بدلاؤ کے بارے میں بتایا تھا جس سے سعودی عرب نے بینا شرط کے کرزہ دینے سے منع کر دیا سعودی عرب نے پاکستان کو سال 2014 میں 1.5 بلین ڈالر کا اندان دیا تھا دیش کے وشے شک گیا مانتے ہیں کہ اس مدد کو تدکالین پی ایم نواز شریف نے غلط طریقے سے پریوک کیا سعودی عرب اور اس کے قریبے یو اے ای نے ابھی تک آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا جس کے چلتے آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ دینے سے کترہ رہا ہے پاکستان پوری طرح سے کنگالی کی دلدل میں سماتا جا رہا ہے پاکستان کی حالت دن بہ دن بتر ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اگر ایم ایف نے پاکستان کو کرزہ نہیں دیا تو پاکستان میں بھک مری کے حالات بن جائیں گے اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ٹی وی نائن ڈیجیٹل